اسلام علیکم میں ڈاکٹر کامران خان سب سے پہلے تو میں ہب ٹی وی سی کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ ہماری ڈینٹل پریکٹس کے بارے میں جتنی لیٹس چیزیں ہیں ان میں سے چند چیزوں کے بارے میں آپ کو میں ایڈوکیٹ کر سکوں سو اگر یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آتی ہے تو کینڈلی ہب ٹی وی سی کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ لوگ کے ساتھ شیئر کیجئے گا سو آئیے گا تھوڑا میں آپ لوگ کو ہلکا سا ایک ڈیمو دوں سب سے زیادہ جو ہماری ڈینٹل پریکٹس میں یوز ہوتی ہے جس طرح آپ کو یہ ایک چیئر نظر آ رہی ہے تو بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ڈینٹل کلینک میں یا ہسپٹلز میں ایسے چیئرز پڑے ہوتے ہیں جس میں ہم پیشنٹ کو بٹھا کے ان کے جتنے بھی پروسیجرز ہیں وہ کرتے ہیں تو اس میں جو لیٹس چیز آج کل ہماری یوز ہو رہی ہے وہ یہ انٹراؤرل کیمرہ ہے اس کے طرح کیا کرتے ہیں ہم کے پیشنٹ کے موں کے اندر جتنے کیویٹیز ہیں یا کیویٹی ہے اس کی ہم پکچر ایزی لی لے لیتے ہیں اور پیشنٹ کو دکھا لیتے ہیں کہ کہنے لیے آپ کے دانت دانتوں میں اتنی کیویٹیز ہیں اور آپ کے دانت اتنا ڈیمیج ہوا ہے اور ہمیں ان دانتوں میں آپ کے پروسیجر کرنی کی ضرورت ہوگی تو ایک ہمارے پاس یہ چیز یوز ہوتی ہے دوسرا جو ہے ہمارے ساتھ پہلے چونکہ دینٹسٹری میں ایکس رے جو ہے ایک مین امپورٹنٹ چیز ہے ڈیاغنوزیس کے لیے تو پہلے فلمز یوز ہوتی تھیں جس میں تقریباً تین چار منٹ پانچ منٹ لگ جاتے تھے سو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ انسٹرومنٹ کو پاؤچ میں اس طرح کے پاؤچز ہوتے ہیں اس میں پیک کر کے ہم اندر رکھ لیتے ہیں اور ہمیں آئیڈیا کیسے ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس سٹریلیزیشن کمپلیٹ ہو جائے اور ہم دیکھنا چاہے کہ ہمارے انسٹرومنٹ پراپرلی سٹریلیز ہیں کہ نہیں تو وہ ہمارے پاس اس انڈیکیٹر جو یہ کلر آپ کو نظر آرہا ہے جو انڈیکیٹر ہے اس سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کلر بلو ہے تو جب سٹریلیزیشن پراپر ہو جاتی ہے کمپلیٹ ہو جاتا ہے یہ ہمارے پاس چینج ہو کہ ڈارک ریم میں ہو جاتی ہے تو دیکھ سائے اس طرح ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ ہمارے جو انسٹرومنٹ ہیں وہ پراپرلی سٹریلیز ہیں کہ نہیں ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ آج کا سپریئی یوز ہو رہی ہیں کیونکہ کرونا کی سیچویشن ہے تو ہمیں پراپرلی اپنی ہر چیز وائرس اور بیکٹیریا سے فری رکھنی ہوتی ہے تو پہلے بھی تھی ابھی بھی کرنی ہوتی ہے بہرحال اس کے لئے ہمارے پاس ایک یہ کیمیکل یوز ہوتا ہے جو بیسکلی وائرس کے لئے بنایا ہے ایج بی ایس اچائی وی ایج سی وی وائرسز کے لئے اس سے پراپرس پہلے واش ہوتے ہیں اس کے بعد آٹوکلیو میں جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے یونٹ ہوتے ہیں سارے چیزیں تو اس طرح کے ایک ڈیفرنٹ قسم کے سپریے ہوتی ہیں تو اس میں ہم سپریے کرتے ہیں ہر چیز کو تاکہ ہمارے پیشنٹ جو ہیں وہ سیف رہے اور صحت مند رہے سو اگر آپ کو یہ چھوٹی سی ڈیمو اور انٹرو پسند آئی ہے تو کینلی ہپ ٹی وی ٹی کو لائک کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے